کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت نیک سیرت نوجوان رہتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہتا ایک مرتبہ ایک حسین و جمیر اور اکل مند عورت نے اسے دیکھ لیا دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے خیال میں گھوم رہنے لگی بلا آخر جب اس کی محبت شدت اختیار کر گی تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئے کچھ دیر بعد وہ عبادت گزار نوجوان مسجد کی طرف جاتا دکھائی دیا وہ اس کی طرف لپکی اور کہا اے نوجوان میں تو اس سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں میری بات سن لو پھر جو چاہے کرنا اس شرم و حیاء کے پیکر نوجوان نے جب ایک غیر محرم آج نبیہ عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف بلکل متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ گیا جب مسجد سے گھر کی طرف آنے لگا تو وہی عورت ملی اور کہنے لگی اے نوجوان میری بات سن میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نوجوان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا یہ تحمت کی جگہ ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تحمت لگائیں عورت نے کہا واللہ میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں کہ یہاں آئی ہوں میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے تو جیسے نیک حصلت اور پاکیزہ لوگ آئین کی مثل ہوتے ہیں کہ ایک ادنی سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے لیکن کیا کروں میں اس معاملے میں بے بس ہوں میرے دل کا یہ حال ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں ترپتا ہے اور میرے جسم کے تمام آزا تیری ہی طرح متوجہ ہیں نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر کچھ کہے بغیر اپنے گھر کی جانب چلا گیا گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی لیکن اسے خشو و خضو حاصل نہ ہو سکا بلا آخر اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف پھینکا اور واپس چلا گیا عورت نے خط اٹھایا اور بیتاب ہو کر پڑھنے لگی تو اس میں لکھا تھا اے عورت یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کال لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے در گزر فرماتا ہے جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کرتا ہے لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ اس سے سخت نراز ہوتا ہے اور اللہ کی نرازگی کو زمین و آسمان پہاڑ جانور شجر و ہجر کی کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی پھر کس میں ہے ہمت کہ وہ اس کی نرازگی کا سامنا کرے اے عورت اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پکل جائے گا اور پہاڑ روئے کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ کے سامنے گھڑریں ٹیک دے گی اللہ کی قسم میں تو اپنی اسلامیں کمزور ہوں پھر میں بھلا دوسروں کی اسلام کیسے کر سکتا ہوں اور اگر تو اپنی باتوں میں بھی سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تُو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرضِ عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور ان زخمیوں کا علاج کرنا بھی خوب جانتا ہے جو رنجو عالم کی بیماری میں مقتلع کر دیتے ہیں جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہے تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا بیشک اللہ کے اس فرمانے عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا اے عورت جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر مکن ہے عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا کچھ دنوں بعد پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گی جب نوجوان کی نظریں اس پر پڑھی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا عورت نے پکار کر کہا اے نوجوان واپس نہ جانا اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہ ہوگی سوائے اس کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی جس پاک پروردیگار کے دست قدرت پہ تیرے دل کے اختیار ہیں میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی مجھ پر احسان کر اور کوئی این نیت کر جس پر عمل کر سکوں باہیا نوجوان نے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے جواب دیا خود کو اپنے نفس سے باز رکھ نفس کی خواہشات سے بچ میں تجھے اللہ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں جس کا تعدمہ یہ ہے کنیز الایمان اور وہی ہے جو رات کو ہماری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ یہ عیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی جب کچھ افاقہ ہوا تو دیکھا کہ نوجوان جا چکا تھا وہ اپنے گھر چلی گئی اور پھر عبادت و ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور ہر وقت یادِ الہی میں مشغول رہنے لگی جب بھی نوجوان کی یاد آتی تو اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے کہا کیا کروں کیا میرے لئے اس کے علاوہ کوئی بھی علاج ہے وہ دن پر عبادت میں مصروف رہتی جب رات ہو جاتی تو نوافل میں مشغول ہو جاتی بلا آخر اسی طرح عبادت و ریاضت کرتے کرتے اس دارے فانی سے رخصت ہو گئی یہ بھی منقول ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں ممتلا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے جسم سے متاثرہ حصہ کار دیا جاتا ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی طبیب اس کے جسم سے گوشت کارتے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی اور انہیں روک دیتی لیکن جب اس کے سامنے نوجوان کا ذکر کیا جاتا تو اسے تکلیف محسوس نہ ہوتی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کار لیتے بلا آخر اسی بیماری میں اس کے موت واقع ہو گئی موسیقی موسیقی